موسیقی بہت اچھا سوال ہے اور ایسا سوال ہے جس کے ساتھ میں خود ریلیٹیڈ ہوں یعنی میں خود ایک یوٹیوبر ہوں اور ایک سال ہو گیا پچھلے جولائی 2019 میں میں نے شروع کیا تھا جولائی 2020 میں مجھے ایک سال ہو گیا یوٹیوب کے اوپر اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کے خصوصی انٹرسٹ کے بعد جو وہ اب یوٹیوبرز کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر حکومت بھی پوری طرح فیسیلیٹ کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کا جو فیوچر ہے سکوپ ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ اب بڑھنے لگا ہے اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں جو میری انفرمیشن ہے اسلام آباد سے وہ یہ ہے کہ آئندہ ایک سے دو سال کے اندر یوٹیوب اپنا بڑا آفیس تو نہیں کھل سکتا ظاہر ہے وہ انڈیا میں ہے اور باقی جگہوں کے لیکن پاکستان کے اندر آپ کو ایک آفیس بھی نظر آئے گا یوٹیوب کا اور یوٹیوب بقائدہ یہاں سے بہتر انداز میں فیسیلیٹ کرے گا سرویسز دے گا پاکستانیوں کو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یوٹیوب کا فیوچر گائٹ ہے جو سکوپ ہے وہ براد ہے بڑا سکوپ ہے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی شاہیے کہ اب وہ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں اس کی طرف آئیں کیونکہ یہاں ریونیو کی جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے ریونیو جرنیٹ کرنا نسبتاً آسان ہے اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہے یعنی آپ باہر سے جو بھی ریونیو آتا ہے آپ ارن کرتے ہیں اس کے اوپر گیوریمنٹ پاکستان کا کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ سے کلیکٹ کیا جاتا اور جیسے کہ میں یوٹیوب سے ارن کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ سارے نوجوان جو کسی بھی فیلڈ میں ہیں جیسے آپ ایک ٹیچر ہیں ایک آپ ریسرچر ہیں بہت اچھی ایک کانٹینٹ رائٹر ہیں اور رائٹر ہیں آپ جو آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے جو کہ آویلیبل ہے آن لائن امازون پہ تو آپ جس طرح یوٹیوبن کر رہی ہیں یہ یوٹیوبن پاکستان میں تھی ہی نہیں یعنی آپ ابھی اے سی سی اے کا کوئی ٹاپک کوئی انجینئرنگ کا کوئی ایم بی بی ایس کا ٹاپک آپ نکال کے یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ آپ کو وہ ٹاپک سمجھنا ہو وہ آپ کو ملے گئی نہیں وہ کن کا ملے گا کن کی ویڈیوز ہوں گی وہ انڈینز کی ہوں گی انڈینز نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور ہم سے وہ سو فیصد آگئے ہیں لیکن اب الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال میں بہت زیادہ پاٹسانیز اب یوٹیوب کی طرف آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی فن ہے آپ بوسی کار ہیں آپ آرٹسٹ ہیں آپ پیچن ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے اور اس یوٹیوب پہ آپ کوشش کریں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ ارن بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھی بھراتا ہے ہماری جو پرسنل گروت ہے وہ بھی بھراتا ہے اور ہماری فیملی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو ریکنیشن دیتا ہے اکنالیشمنٹ دیتا ہے دنیا آپ کو جاننے لگتی ہے آپ کو سننے لگتی ہے آپ کے ساتھ اٹیش ہو جاتی ہے تو یہ سارے جو فوارے نئے یوٹیوب پہ آنے کے لیے ہیں لہٰذا میں تو دعوت دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو آپ کے طرف کہ وہ سارے کے سارے لازمی اس بارے میں سوچیں کہ اگر وہ یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں تو لازمی کام کریں جی عمر بھائی مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ ایک تو یہ ریویو جنریٹ ہوگا ہماری کنٹری میں دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ٹاپکس ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی کنٹری کے لوگوں کے نہیں ملتے ہمیں موسکلی یوٹیوب پہ انڈیگنز کے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستانی جو ہیں ان کا یوٹیوب پہ ورک جو ہے ان کی ساتھ افیلیشن ہوگی اور پاکستان کو سپورٹ کرنے کا پاکستان کو انڈرنیشن لیول پہ پر موٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک کچھا ایڈیا یوٹیوب اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے بتایا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اور یہ انکم جو ہے مجھے آپ کی یہ بات بھی بہت پسند رہی ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری کنٹری کا ریمنی جو ہے نا وہ انکریز ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حالت بھی جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں فنانچل سورسز جو ہے نا وہ ہمارے بیٹر ہو جائیں گے اچھا اس حوالے سے بھئی آپ سے بات کروں کہ کیا یوٹیوب ایک اچھا ہے سورس آف انکم ہے آپ کے لیے حال سے بلکل میں آسوا فیسا دگری کرتا ہوں یوٹیوب ایک ہینسوم سورس آف انکم ہے اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر پروپر کام کر رہے ہیں تو تین سے چھ مہینے کے اندر یوٹیوب آپ کو ارن کروانا شروع کر دیتا ہے آپ پی بیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یوٹیوبرز کو میں جانتا ہوں جو ہمارے پورے گروپ کے ہیں ہمارے دوست ہیں یا ویسے بھی کیونکہ میں یوٹیوبر ہوں تو میری ریسرچ ہے کہ یوٹیوب کے بارے میں ہے بہت ساری یوٹیوبرز کو میں جانتا ہوں جو پاکستان میں ملینز میں کمارے ہیں اگر آپ ملینز میں نہیں بھی کماتے تو کم از کم آپ لاکھوں میں کما سکتے ہیں اگر آپ تین سے چھے مہینے پروپر کام کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی ویڈیو لگا دی کبھی نہ لگائی بلکہ پروپر یعنی نہ لگائی اور اس کی کوئی جو چیزیں ہیں وہ نہیں تھی تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس طرح تو کوئی دکان بھی نہیں چلتی کوئی مارکیز بھی نہیں چلتی کچھ بھی نہیں چلتا کچھ کارتانا کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ پروپر کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں جو آپ کا انٹرسٹ ہے جس میں آپ کو ایکسپرٹیو ہیں اس میں آپ کام کر رہے ہیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تین سے چھے مہینے کے اندر اندر آپ پاکستان میں اچھا یہاں رہ کر اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھا سورس اپ انکم ہے یہ جائر سی بات ہے عمر بھائی کہ جب کوئی انسان لگن سے کام کرے گا ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی کام کرے گا تو آبیسلی وہ کامیاب ہو گئی اور اس کی ارننگ جو ہے آبیسلی سٹارٹ ہو گی اچھا پاکستانی نوجوان وہ مہانہ کتنا کم آ سکتے ہیں یوٹیوب سے آپ کے حیال سے میں اگر موتات انداز میں آپ کو بتاؤں تو میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ پاپر کام کر رہے ہیں پوری ریسرچ کرتے ہیں ویڈیو بنانے سے پہلے اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کا بیک گراؤن ٹھیک ہے آپ کی لائک ٹھیک ہے آپ کا مائک ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے لگاتے ہیں پوری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو لگانے کی وہ آپ پوری کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی شیئرنگ بھی کرتے ہیں یہ چار سے پانچ کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یوٹیوب سے جو میرا اندازہ ہے آپ کسی بھی فیلڈ پر کام کر رہے ہیں آپ منتلی پاکستان میں چالیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار تک ایوریج کما سکتے ہیں شروع میں اور اگر آپ اس کام کو بہتر کرتے چلے جائیں گے آپ اپنی ریسرچ کو اپنی پروڈکشن کو اپنی شیئرنگ کو بہتر کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ ایک لاکھر پر تک بھی پاکستان میں ایوریج کما سکتے ہیں جی بلکل بھائی میں آپ سے ایک ایڈیشنل پرسن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے حیال سے ایک پاکستانی کو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے اور جب اس میں چینل سٹارٹ کر دیا وہ ابھی بگننگ میں ہے آپ کے حیال سے اس کو کس ٹاپک پر کام کرنا چاہیے تاکہ اس کا چینل جو ہے نا وہ گروہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ وہ ایسے ٹاپک پر کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا چینل جو ہے نا وہ بھی دین از سکس منت اور اگر وہ ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہے نا تو وہ جو ہے نا اچھے لیول پر کم ہو جائے اس کا سورٹس آف انکم جانا سٹارٹ ہو جائے اس کی مولیٹائزیشن جانا وہ سٹارٹ ہو جائے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں لو لو امور بھائی آپ کو ملی آواز آ رہی ہے ہلو جی امور بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے میں نے جو قیسٹن کیا ہے وہ آپ کو سنائی دیا ہے کی نہیں میں نے بلکل سنگی ہے میں آپ کو یہ پانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بڑا بہت زبردست قیسٹن یہ رہت میں بات کرتا چاہتا تھا کہ جو زیادہ فیلز ہیں جن کے اوپر ابھی بھی کام نہیں ہو رہا ان میں سب سے زیادہ آئی ٹی ہے یعنی آئی ٹی کے اوپر آپ کام کریں انفرمیشن ٹکنالوجی کے اوپر کام کریں آپ ریویوز دیں جو آئی ٹی گیجٹس ہیں اس کے اوپر اچھا آپ ایجوکیشن پر کام کریں آپ جس طرح آپ کام کر رہی ہیں کہ یعنی آپ سائکالوجی کے اوپر کام کریں آپ بائیالوجی کے اوپر کریں کمیسٹری کے اوپر کریں فیزکس پڑھائیں آپ یوٹیوب کے اوپر یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پاکستان میں جو یوٹیوب پہ ٹوریزم بلڈ ہو سکتا ہے آپ ہسٹری پہ کام کر سکتے ہیں آپ کرنٹ افیرز پہ کام کر سکتے ہیں یہ طرح آپ ہمارا کام ہیں میں کیوں کرتا ہوں میں پولٹیکل جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں بولی کے پولٹیکل ڈیولپپنٹس ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن جو ریونیو اگر آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری عمر بھائی یہ آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو چلی رہا ہے شاید لیکن ہر بندے کو یہاں پر ٹوریزم کے ساتھ بلچسپی ہے ہر بندے کو یہاں ایڈیوکیشن کے ساتھ یہاں انفرمیشن کے ساتھ یہاں ہسٹری کے ساتھ مترستی ہے تو اگر آپ ہسٹری کے اوپر کام کر رہے ہو آپ کرنٹ افیرز پہ کام کر رہے ہو آپ جرنل لاللیج پہ بات کر رہے ہو آپ شو بیس کے اوپر بات کر رہے ہو سپورٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہو لیکن جو سپورٹس ہیپننگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو تاپ فائی سپورٹس ہیں آپ وہ نکال لیں ہاکی دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سپورٹس ہیں زیادہ سپاکلنگ ہے پاکستان میں تو فیر نہیں یہ دنیا میں چلتی ہے اگر آپ پانچ بڑی سپورٹ پہ بھی کام کرنا چاہیں اور ان سے ریلیویلٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ یوٹیوب پہ لے کر آئیں تو یہ اپنی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ شو بس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ شو بس سے ریلیٹڈ بولی ورڈ بولی ورڈ لولی ورڈ جتنی آپ کو خبریں ملیں آپ ان کے ریویوز دیں ان خبروں پہ اپنا تفسرہ کریں خبریں پہنچائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ میں نے ایک سیب دیکھا ہے جو ٹرینڈنگ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ڈراموں کی ہوتی ہیں جو پاکستان ہیں ڈرامیں دنیا میں بھی ہو رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکیشوں اور انڈینزوں اور پاکستانیوں لہٰذا آپ اگر ان ڈراموں کے ریویوز ہی کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک اچھا خاصی ایک فیلڈ ہے اور اچھا اتنے ریویو جرنیٹ دوسکتا ہے لہٰذا ہم تو پولیٹیکس پہ بات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکس سے زیادہ آڈینز جو ہے وہ سپورٹس کی ہے شو بیس کی ہے توریزم کی ہے آپ ایون کچن جلا سکتے ہیں اپنے اگر کے اندر کھانے بنانے کی ترقیبیں دے سکتے ہیں اس کے اندر ایڈوکیشن کے اندر زیادہ چیزیں ہیں آئی ٹی کے اوپر بہت درہ پیسے ہیں اور بڑی اس کی ریکنیشن دی ہے تیکنالیجمنٹ دی ہے جی بھائی عمر بھائی اس کے ساتھ ساتھی نا میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نا اپنی پاکستانی نوجوانوں کو یوٹیوب پہ آنے کے لیے کوئی ایک میسیج کنوے کرنا چاہیں کہ یہ کوویٹ کے جو ڈیز جا رہے ہیں سب جو ہے فنینشل میں بہت پریشان ہیں سب کو بہت معاملہ تھراب ہوئے میں کوویٹ کی وجہ سے ہر کوئی بروزگار ہوا ہوئے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ کوویٹ نائنٹین کے آپ نے بات کی ہے اس وقت بہت زیادہ صورتحال خراب ہے فنینشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ساری کی ساری پریشان ہے کیونکہ جابز ختم ہو گئی ہیں جہاں جہاں وہ کام کر رہے تھے آفیسز ختم ہو گئی ہیں بند ہو گئی ہیں آن لائن جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کتنی اچھی بات ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے تھے بشک ان کا ریونیو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے لیکن چل رہا ہے تو یوٹیوب پہ جب آپ آ کے کام کرتے ہیں نوجوانوں تو میرا میسیج ہے تو آپ کے لیے یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ ایک تو سیلف امپلائیڈ ہوتی ہیں یعنی آپ نے آفیس نہیں جانا بشک جانا ہے تو جائیں نہ جانا تو نہ جائیں خود بیٹھ کے گھر پہ کام جلیں پھر آپ موو کر رہے ہیں آپ آج اسلامہ باہر رہے ہیں کل آپ نے شیلکوٹ پہ ہونا ہے پرسما آپ نے لہور ہونا ہے تو آپ کو یوٹیوب پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس لیفٹاپ پہ آپ کام کر رہے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں لگا رہے ہیں یوٹیوب آپ کو اچھی آزادی دیتا ہے اپنا کونٹنٹ بنانے کی موو کرنے کی گھر والوں کے ساتھ رہنے کی کوئی آپ کی مجبوری ہے خوشی ہے غمی ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں کرونا کے دنوں میں جب بہت زیادہ مواقع کم ہو گئے ہیں تو یوٹیوب آپ کے لیے بیسٹ اپورچنیٹی ہے اور آپ فوری تو اگر یوٹیوب شروع کریں کیونکہ یہ سال تو سارا ہی ہمیں ابھی کرونا میں گزارنا پڑے گا یعنی جو ہماری انکم کی سورسیں ہیں وہ زیادہ نہیں پڑھ پائیں گے آفیسز اب بھی ڈاؤن سائزنگ لازمی کریں گے تو اس دوران اگر آپ یوٹیوب پہ آج ہیں تو یہ کوویڈ لائنٹین آپ کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا جی عمر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا چونکہ آپ نے یوٹیوب کی افادیت کے بارے میں بھی بتایا کہ کوویڈ لائنٹین کے ڈیز میں عوام کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ اتنکہ اندھان کے پاس ڈگریز نہیں ہیں تو یوٹیوب کے لیے ہمیں ڈگریز کی بھی ضرورت نہیں پڑھتی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی اپشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں چاہے تو وہ شو بیس کا ہے چاہے وہ ایڈیشن سے ریلیٹیڈ آ چاہے وہ آئیٹی سے ریلیٹیڈ آ چاہے ہم ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں چاہے تو ہم اپنی ہی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک براڈ چینل ہے جہاں پہ ایک اچھی ہاسی امونٹ جو ہے نا وہ ہم جن ریلٹ کر سکتے ہیں تو تھینکیو سومت پائی ہمیں آپ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ